موسیقی نمشکر ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم لن کر رہے ہوں گے بہت ہی امپورٹنٹ ہیکٹر ہماری لائف کا وہ ہے میلہ ٹونین جسے ہم اسپریچول کیمیکل بھی کہتے ہیں سلیپ کیمیکل بھی کہتے ہیں اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ آئی جو ہماری پینیل گلینڈ ہوتی ہے اس کا پروڈکٹ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پینیل گلینڈ سے ریگولرلی میلہ ٹونین ملتا رہے تو ہمارا انسومنیا یعنی کہ جو نید نہ آنے کی بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہماری ساری بیماریاں بھی ٹھیک ہونے لگتی ہیں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں یہاں پر بات کروں گا یہ میلہ ٹونین کیمیکل یا ہورمون کیا ہے کس طرح سے یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور دوسری میں بات کروں گا کہ کس طرح سے یہ ہماری بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور تیسرا کیسے آپ اپنی پینیل گلینڈ کو جسے آپ تھرڈ آئی بھی بولتے ہیں اسے آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو تین ویڈیو کا آنند آئے گا اور کنٹینٹ ملیں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میلہ ٹونین کیا ہے جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں اور جیسے آپ اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہیں روشنی آپ دیکھتے ہیں امیڈیٹلی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نید بھاگ گئی ہے بلکل ٹھیک بات ہے جیسے ہی لائٹ کی پہلی کرن آپ کے آنکھوں میں جاتی ہے آپ کے آنکھوں سے یہ نروس سسٹم کے دوارہ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے برین میں جاتی ہے یہ انفورمیشن کے ہم لائٹ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے برین کے اندر جو ایک پینیل گلینڈ ہے وہ امیڈیٹلی سیروٹونین نام کا جو کیمیکل ہے اسے ریلیز کر دیتی ہے آپ نے میری بھی ویڈیو میں سنا ہوگا کہ سیروٹونین 95% تو ہماری پیٹ میں ہی ریلیز ہوتا ہے باقی ہمارے برین میں ہوتا ہے اور جو 5% برین کا ہے جو ریسٹ آف دا 5% ہے جو برین سے ہوتا ہے اس میں بڑا حصہ ہماری پینیل گلینڈ کا ہے تو جیسی سیروٹونین ہمارے پاس آئیمین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایک بار پھر جاگری تاوستہ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کا اُلٹا کرتے ہیں رات کو جیسے ہی ہم سونے جاتے ہیں اور اندھیرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے تو اب ہماری جو پینیل گلینڈ ہے وہ سیروٹونین کو تو بند کر دیتی ہے اور اس کی جگہ میلٹونین کو ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ میلٹونین بیسیکلی ہمیں کیا کرتا ہے کہ جو ہماری جاگری تاوستہ ہے بیٹا سٹیٹ جیسے ہم کہتے ہیں اسے دھیرے دھیرے آلپا سٹیٹ میں لے آتی ہے جہاں پر ہمارے اندر ایک ٹائرڈ نیس آنی شروع ہو جاتی ہے سلیپی ہم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں دھیرے دھیرے ہمارے اندر کا جو چیٹنگ چلتی رہتی ہے نا باتیں چلتی رہتی ہیں باتیں چلتی رہتی ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں اور پھر ہم ایلپا سٹیٹ سے تھیٹا اور تھیٹا سے ڈیلٹا میں پہنچ جاتے ہیں جس کو ہم گہری نید کہتے ہیں یہی میلٹونین ہمارے اندر ایک چیز اور بھی کرتا ہے جسے ہم آر ای ایم کہتے ہیں ریپیڈ آئی موومنٹ اس کا میننگ یہ ہے کہ جب ہم ڈریم آسطہ میں جاتے ہیں جب ہمیں سپنے آنے لگتے ہیں تو یہ میلٹونین کا ہی کام ہے میلٹونین بیسیکلی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہمارے اندر کسی انفورمیشن کو لیتا ہے اور اسے ایمیزز میں پرتیکوں میں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمبلز میں کنورٹ کر کے ہمیں ہی دیتا رہتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے تھوڑا کچھ سیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ان سومنیاں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیروٹونین جس کو ہم ہیپینیس کیمیکل کہتے ہیں اور میلٹونین جس کو ہم میلٹونین جس کو ہم سلیپ کیمیکل کہتے ہیں ان دونوں کا ایک ہی رو میٹریل ہے جسے ہم ایسسنشل ایمینو ایسیڈ ایل ٹریپٹو فین کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی ہے بس جیسے ہی ہمیں دھوپ آتی ہے روشنی آتی ہے تو سیروٹونین ڈبلپ ہو جاتا ہے اور اندھیرہ آتا ہے تو ہمارے پاس میلوٹونین آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن گڑ بڑ ایک اور ہو گئی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ہماری جو لائف ہو گئی وہ ایسی ہو گئی کہ شام کو جو ہمارا میلوٹونین نکلنا چاہیے تھا اندھیرے میں اس سمیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیپٹوپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں تو اس سمیں جب ہمارے پاس میلوٹونین نکلنا چاہیے تب تو ہم نے سیروٹینین کو نکالنا شروع کر دیا سائیکل بگاڑ دیا نا اور پھر جب ہمیں سبح جلدی اٹھنا چاہیے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے اٹھ دا موس اور ہمیں لائٹ آتے ہی ایک دم سے جاگرت عوستہ میں آنا چاہیے اس سمیں بہت سارے لوگ دس بجے گیارہ بجے تک سو رہے ہیں یعنی کہ جو مجھا سیروٹونین کا آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل رہا اور جو ملوٹونین کا مجھا ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل رہا سوال اٹھتا ہے کہ ملوٹونین ہمارے لیے کیا کرتا ہے بھئی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ملوٹونین ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں ایک نیند دیتا ہے اس نیند کا نام ہے ریسٹوریٹیو سلیپ ریسٹور سے بنائے ریسٹوریٹیو سلیپ اس کا بہت امپورٹنٹ آپ کی لائف میں رول ہے جب آپ کو ریسٹوریٹیو سلیپ ملے گی تب ہی آپ کی بوڈی ہیل ہو رہی ہوگی اور اگر یہ نہیں مل رہی ہے تو آپ کی بوڈی ہیل نہیں ہو رہی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ملوٹونین کو کم کون کرتا ہے میلوٹونین کا ایک دشمن ہے اس دشمن کا نام میں بتا دیتا ہوں وہ دشمن ہے کورٹی سول اور کورٹی سول بیسیکلی آپ یوں سمجھئے ایک طرح سے انورسلی انورسلی اس کے پرپورشنل ہے میلوٹونین کے ٹھیک ہے نا تو اس کا میننگ کیا ہوا کہ اگر آپ کے مائنڈ اور بوڈی میں کسی بھی طریقے سے کورٹی سول نکل رہا ہے تو آپ کا میلوٹونین نہیں نکلے گا اگر ہائیر لیویل ہو گئے کورٹی سول کے تو لوور لیویل ہو جائیں گے میلوٹونین کے اب یہ کورٹی سول کب نکلتا ہے جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایشو پڑا ہوتا ہے مسئلہ پڑا ہوتا ہے جب بھی آپ اپنے مائنڈ میں کسی بھی چنوٹی کو جھنجٹ کو پنگے کو لے کر بیٹھے ہو تو اس سمیں آپ کی بوڈی کے اندر فائٹ اینڈ فلائٹ کیمیکل نکلتا ہے جس کا نام ہے کورٹی سول یہ ایڈرنل گلینڈ سے نکلتا ہے جو ہمارے کڈنیز کے اوپر ہوتی ہیں تو کئی بار آپ ایک کام بھی کیا کریں کہ شانت بیٹھ کر ایمیجن کیا کریں فوکس کیا کریں کہ آپ کے کڈنی کے اوپر جو ایڈرنل گلینڈ ہیں یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر بہت سارا کورٹی سول نکال دیتی ہے کیا آپ جانتے ہیں جتنا کورٹی سول آپ کو چاہیے ایک ٹائگر سے بچنے کے لیے ایک کوبرا سے بچنے کے لیے اتنا ہی کورٹی سول آپ کا یہ واتس اپ کا نوٹیفکیشن اس کی جو آپ کو آواز آتی ہے اس سے نکل جاتا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ڈر جاتا ہوں جیسے ہی میں کسی کا فون لیتا ہوں یا فون آتا ہے تو کورٹی سول نکل رہا ہے نا دروازہ بند ہوا دائیں آپ ایک دم سے جاگ پوری طرح سے ہل جاتے ہیں آپ کا کورٹی سول نکل چکا ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی میڈیٹیشن کر لیں دو تین منٹ کے لیے کہ آپ کی کرنی کے اوپر جو دو گلینڈ رکھی ہوئی ہیں جو کورٹی سول نکالتی ہیں پھر ان سے آپ بات کریں ان سے کہیں کہ آپ کام رہیے شاند رہیے اور آپ اس جگہ پر ہی نکالیں جہاں پر ریال خطرہ ہے پر ہمیں ریال خطرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان ریال پر بھی ہمارا کورٹی سول اتنا ہی نکلتا ہے اس کا پرموشن کیوں میرے سے پہلے ہو گیا ٹھیک ہے نا ہمارے بچے کے مارکس کم کیوں آئے ہیں ٹھیک ہے نا میرے پاس پیسہ کیوں کم ہے اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں آ گئی اور ہم نے ایسے مسئلے بنا رکھے کہ یہ کورٹی سول نکلتا رہتا ہے جب بھی ہماری بوڈی میں کوٹی سول نکلتا ہے تو اس سمیں یہ کوٹی سول بیسیکلی ٹرن آن کر دیتا ہے یہ سوچ ہے یہ کس چیز کو ٹرن آن کر دیتا ہے آپ کی بوڈی میں آپ کی بوڈی میں ایک چیز کو ٹرن آن کر دیتا ہے ہے اس کا نام ہے سروائیول جین آپ کے پاس بہت ساری جین سے نا تو اس میں آپ کے پاس کو جین ہے جو آپ کے سروائیول کے لیے بنیئے اگر یہ سروائیول جین جیسے بھی ایکٹیویٹ ہو گئی یا ٹرن آن ہو گئی تو ایمیڈیٹلی اب آپ کی بوڈی میں سونا بھول جائے گی کیونکہ اسے سروائیول میں سونا نہیں آتا اسے جاگنا آتا ہے اور ایسے میں کیا ہوا کہ ایک تو کوٹیسول کی وجہ سے آپ سٹریس میں تھے اور دوسرا آپ کا میلاتونی نیچے چلا گیا تو اب آپ کو نیند نہیں آئے گی تو سمجھ لیجیے گا جو آپ کی نیند کی پروبلم میں وہ بیماری نہیں ہے وہ آپ لوگوں کا خود کا ایک نرن ہے ایک ڈیسیزن ہے ڈیسیزن یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پر اگر آپ اندھیرہ کر لیں آنکھوں کے سامنے اور اپنے جو مسئلے ہیں دن بھر کے انہیں آپ کھانے سے پہلی ایک بار نبٹا لیں کچھ کے اوپر ڈالیں کچھ کو ایکسیپٹ کر لیں کچھ کو فورگیو کر دیں کسی سے معافی مانگ لیں اور پھر جیسے آپ اندھیرے میں جائیں تو اس سامنے ایک مومنٹ کے بعد آپ یہ نہیں کہ کبھی بھی پھر اٹھ گئے پھر موبائل اون کر لیا پھر اٹھ گئے پھر موبائل اون کر لیا ٹھیک ہے نا تو ایک بار اسے اوف کر دیجئے کیونکہ جو لائٹ آپ کو بار بار آ رہی ہے اس سے آپ کی پینیل گلینڈ پوری طرح سے کنفیوز ہو رہی ہے اسے یہی نہیں پتا چلتا کہ اندھیرہ ہے کہ روش نہیں اور ہم نے اپنی پینیل گلینڈ کو اس طرح سے پوری طرح سے کنفیوز کر رکھا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا ہے کہ میں سیروٹونین نکالوں یہ یہ میلٹونین ٹائم ہے تو یہ تو گیم ہم نے کھیل رکھا ہے نا تو آپ صرف ایک کام دو کام کیوں نہیں کر لیتے ایک کہ آپ کے پاس جو کوٹیسول نکالنے والے ایونٹ چل رہی ہے دماغ کے اندر ان کو تو آپ ایک بار نبتالے شام کو اور دوسرا جب سونے جائیں تو آپ میلٹونین کے لیے اندھیرہ کمرہ کر لیں کہیں سے روشنی نہ آ رہی ہو اور آپ آرام سے سویں اگر روشنی آ رہی ہے آپ کہہ رہی کر کے لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ چہرے کے اوپر آنکھوں کے اوپر بلائنڈز کا یوز کر سکتے ہیں وہ ملتے ہیں کوئی کبڑا رکھ کے سو سکتے ہیں لیکن آپ کو اندھیرہ کرنا ہوگا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ میلٹونین اگر اتنا ایمپورٹنٹ ہے اور پینیل گلینڈ اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو یہ اور کیا کر سکتی ہے میں آپ کو ایک باپ بتاؤں پینیل گلینڈ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اگر آپ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میلٹونین کی اچھی کوالٹی اور کوانٹیٹی ہے کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے اگر لوگ ریڈ کا آپ کا کیمیکل ہے آپ کہیں گے کیسا بھی ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ چیزیں کہ کس طرح سے پینیل گلینڈ جیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے آپ کو اس پورے یونیورس کے میسیج ملنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے ایک بچہ آنکھ بند کر کے اپنی پینیل گلینڈ کو ایکٹیویٹ کر کے شبدوں کو صرف ٹچ کرتا یا سونگتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسی یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو میڈ برین ایکٹیویشن کہتے ہیں یہ بالکل پینیل گلینڈ ہی ہے لیکن میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں ہوں گا کہ کیسے آپ اپنی پینیل گلینڈ کو سوست رکھیں یہ بہت جروری ہے کیسے پہلی چیز ہے جب بھی آپ اپنے میلٹونین کو بہتر قوانٹیٹی اور قوالٹی کے ساتھ ریلیز کر رہے ہیں پہلا کام ہے کہ یہ میٹابولائز کرتا ہے آپ کے کاربو ہائیڈریٹ کو میٹابولائز کرتا ہے کس کو آپ کے کاربو ہائیڈریٹ کو اور اگر آپ کا کاربو ہائیڈریٹ پروپرلی آئیڈریٹ اگر پروپرلی یہ میٹابولائز ہو رہا ہے تو یاد رکھے گا یہ آپ کے تناو کو آپ کے تناو سے آپ کو بچاتا ہے ہے نا کتنا امپورٹنٹ اور ہماری لائف میں اگر ہمیں کوئی چیز بوڑھا کر رہی ہے یا پھر ہمیں بیمار کر رہی ہے تو اس کی چیز کا سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے ہماری سٹریس تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم میلٹونین پروپرلی ریلیز کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اتنا ہی نہیں دوسری بات جو لوگوں کو مار رہی ہے وہ ہے ڈپریسن یاد رکھے گا جب بھی ہمیں ڈپریسن ہوتا ہے یہ من سمجھے کہ وہ ڈوپامین کی کمی سے ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈوپامین کے پرے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس گلینڈ کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کی میلٹونین یعنی کہ پینیل گلینڈ کا ایکٹیو رہنا پوزیٹیوی جروری ہے پینیل گلینڈ تو آپ کی ایکٹیو ہے لیکن آپ نے اگر اندھیرے میں سونا ہی بند کر رکھا ہے تو کیسے بات چلے گی کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں سب اتنا فوبیا آ گیا کہ میں تو رات کو آئی میں لائٹ آن کر کے سوتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں پدھا ہے تم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں نین تو آپ کو اس لیے آ رہی ہے کہ بس بسیکلی آپ کو آپ کی بوڈی کو تھوڑی دیر کیلئے سلیپ چاہیے پر یہ ریسٹوریٹیو سلیپ نہیں ہے اس میں کبھی آپ کو پوری طرح سے ہیلنگ نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا اور ہاں ایک چیز میں اور بھی بتا رہا ہوں کئی بار لوگ کہتے ہیں جی میں آرام کر رہا تھا یاد رکھے گا آپ جب بھی آرام کریں تو سب سے پہلا رول ہے آرام کرنے کا کہ یہ ریسٹوریٹیو ہیلنگ دے آپ کو اور وہ تب ہی مل سکتی ہے جب آپ نون ویجیلینٹ اسٹیٹ میں ہو یعنی کہ آپ جاگری توستہ میں نہ ہو بلکہ آپ ایلفہ اسٹیٹ میں جا رہے ہوں is that right پہل تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں جب آپ یہ ڈپریسن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے اندرے اور ہورمون نکلتا ہے اسی میلاتونین کے دوارہ جسے ہم ڈی اچ اے کہتے ہیں اسے کبھی بھی آپ گوگل کر لیجئے اگر یہ کیمیکل آپ کے پاس نکل رہا ہے تو آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا یعنی کہ یہ انٹی ایجنگ ہے اور انٹی ایجنگ آپ کے پاس کب ہو ایمین انٹی ایجنگ پروڈکٹ آپ کے لیے کیا کرتا ہے سب سے پہلے اس کا کام کیا ہوگا نشت روپ سے آپ کے پاس کوئی بھی بیماری ہے اس بیماری کو ٹھیک کرے گا تب ہی تو اس کام کو کرے گا نا یہ تو بٹ نیچورل ہے نا یہ تو سمپل اینالوجی لے سکتے ہیں اس کا اس کا ملاب ہے کہ تیسری ہمیں تیسرے مومنٹ میں بھی یہ ہے چوتھی چیز میں بتاؤں آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ایسی کم سے کم بیس چیزیں ہیں پر میں بیس نہیں تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں یہ انٹی ٹیومر ہے اگر ہماری بوڈی میں کوئی بھی ٹیومر بن رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بھی سیلس ٹرانس میوٹ ہو رہی ہیں ان سیلس کا جماع ڈا آ رہا ہے تو یاد رکھے گا میلٹونین اس ٹیومر کو سماپ کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سونا ٹھیک ہے نا اور وہ بھی پروپرلی سونا بغیر کسی ایشو کے اندھیرہ کر کے اور پانچوی چیز اور بتاؤں میں پانچوی چیز کہ آپ کے یہ ڈینے کو ریپیئر کرتا ہے اگر آپ کا ڈینے کسی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے آپ کی گلت سوچ کی وجہ سے آپ کے ڈینے پر گلت ایمپورٹ آ گئے ہیں تو میلٹونین کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اس ڈینے کا ریپیئر کر دے گا نا کتنی بڑی بات اور اگر ہمارے ڈینے کا ریپیئر ہو گیا تو ہمیں کوئی بیماری نہیں رہ سکتی کیونکہ ڈینے ریپیئر ہوتے ہی کیا کرے گا وہ اپنی سیل کو گائیڈ کرے گا اس کا مارک درشن کرے گا کہ بھائی یہ والی پروٹین نکالو بھائی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کیوں کہ ہماری سیل کو کنفیوزن ہو جاتا ہے میں کس لیے بنی ہو مجھے کیا کرنا ہے اور اگر ہمارا ڈینے ریپیئر ہو گیا تو کتنا بڑا کام ہے اور چھٹی چیز میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں ایسی بہت ساری بات بتا سکتا ہوں لیکن ویڈیو کو مجھے ٹائم پر ختم بھی کرنا چھٹی چیز ہے کہ آپ کی ایمیونٹی کو پوری طرح سے ریپیئر کرتا ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو ڈسیپلین بناتا ہے ایکٹیو بناتا ہے اور اگر آپ کی ہیلنگ پاور ایمیونٹی ہی ٹھیک ہو گئی اور وہ بھی آپ ہی کے اپنے کیمیکل سے تو کتنی بڑی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں بڑی ایمپورٹینٹ ہے آپ کی اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس میلاتونین کو ریلیز کیسے کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سمجھ لیں کہ آپ کیسے اویکن کریں کس کو اویکن یور پینیل گلینٹ یعنی کہ یہ اس گلینٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیجئے گا یہ جتنا رائس کا بڑا دانہ ہوتا نا پکنے کے بعد جو رائس چاول کا دانہ ہوتا نا پکنے کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اتنی یہ گلینٹ ہے can you believe کہ یہ ایکٹیویٹیڈ ہو سکتی ہے ہمارے دوارا جی ہاں یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیکنک شیئر کروں گا وہ کئی ٹیکنک ہے لیکن آج ایک ہی ٹیکنک شیئر کروں گا اسے پریوگ کریے گا اور جیسے ہی آپ میلٹونین یعنی کے پینیل گلینٹ کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کچھ میجک ہوں گے ان میجک میں سے ایک میجک بڑا یہ ہوگا کہ اچھانک آپ کا پرسیپشن دنیا کے بارے میں ڈیفرینٹ ہو جائے گا کیسے تو یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں یہ ہمارے میٹ برین میں ہوتی ہے چاول جتنی بڑی ہوتی ہے پکا ہوا چاول ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کچھ چیزیں پائے جاتی ہیں اس کے اندر کچھ کرسٹلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کرسٹلز کے میں نام لکھ دیتا ہوں اس میں کیلشیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیلشیم ہوتے ہیں کاربن ہوتا ہے اور اوکسیجن ہوتا ہے یہ اس کے کرسٹل ہوتے ہیں لیکن ان کا سائز کتنا ہوتا ہے پتہ ہے ٹوینٹی مائکرون سے کم اب آپ کہیں گے یہ مائکرون کیا ہے بھائی ایک میلی میٹر کو ایک میلی میٹر کے آپ نے ایک ہزار حصے کر دیے اور اس کا بھی بیس بنا کر دیا اس کا بھی بیس اور کم کر دیا تو اتنے اتنے پارٹیکل ہیں اور جیسے ہی آپ ان پارٹیکلز کو اگر ریلیز کرنا شروع کر دیں تو میجک ہو سکتا ہے کیا میجک ہوگا پھر میں بتا رہا ہوں مان لیتے ہیں یہ آپ کی پینیل گلینڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی پینیل گلینڈ ہے اس میں سب بھرے ہو گئے ہیں یہ کرسٹلز ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ان کو پریس کریں اگر ان کو آپ دباو دے دعاو دے پریس کریں تو یہاں پر ایک ایمپیکٹ آئے گا اس ایمپیکٹ کا نام میں بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے پیزو ایمپیکٹ 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 اب اس کے بارے میں آپ کو یہ زیادہ جاننے کی ضروری نہیں کہ اگر یہ اس پیلنگ یاد نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پڑھانا تو ہے نہیں جان لوگ تو اچھا رہے گا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے پیرینٹس کو سکھائی آجے بچوں کو سکھائی اپنے سپاؤس کو سکھائی اور خود بھی کریے یہ ایکسیس ایسی ہیں جس کو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں میں ٹیکنیکل بہت گہری نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کا آنند لے ٹھیک ہے نا سو یہ پیزو الیکٹرک ایفیکٹ کیا آتا ہے پہلے سے سمجھا دیتا ہوں جب بھی آپ کسی بھی میٹر کو مان لیتے ہیں یہ کوئی بھی میٹر ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی میٹر ہے لوہی کا میٹر ہے اگر آپ اسے پریس کرتے ہیں کس طرح سے میکنیکلی اگر اس کو میکنیکلی پریس کرتے ہے تو آپ کبھی بھی فیزیکس پڑھ لیجیے گا بہت اگلی جان پڑھ لیجیے گا تو یہ ایمیڈیٹلی پڑیوز کرتا ہے الیکٹرک ایفیکٹ ایلیکٹرک ایلیکٹرک ایفیکٹ پیدا ہو جاتا یہ تو ہم جانتے ہیں تو اگر ہم اس کو پریس کر دیں تو ایمیڈیٹلی یہاں پر کیا تیار ہو جائے گا اگر کسی طرح سے ہم اس کو پریس کر دیں آپ کا کہنا ہوگا سب پریس کیسے کریں کسی کے ہاتھوں سے دبا دیں نا 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 ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک طریقہ آج میں بتاؤں گا وہ طریقہ کسی ویڈیو میں بہت گھرا بتاؤں گا لیکن آج اسے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے آپ اس کو دبانا شروع کریں گے یہاں پر جیسی دبے گا تو یہ ایمیڈیٹلی یہاں پر اس کا چاروں طرف الیکٹرک ایفیکٹ آجائے گا اسے ہم الیکٹرومیگنیٹیف ایفیکٹ کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے الیکٹرومیگنیٹیف ایفیکٹ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کسی لوہے میں الیکٹریسٹی کو کرتے ہیں تو وہ چمبک کا کام کرنے چاہتے ہیں یعنی کہ الیکٹریسٹیو اور مینگنیٹیزم بھی اور جیسے یہ الیکٹرومیگنیٹیزم بنے گئے چاروں طرف اس کے ایک بادل بن گیا الیکٹرومیگنیٹیزم کا تو اب یہ کیا کرے گا یہاں سے دو کام کام کرے گا یہ چیز سمجھنے کی ہے بہت گہری ہے یہ دو کام کرے گا پہلا کام کیا کرے گا یہ بہت ساری انفورمیشن کو ریسیو کرنا شروع کر دے گا کہاں سے یونیورس ٹھیک ہے نا یاد رکھے گا جن لوگوں کا پینیل گلینٹ بہت ایکٹیو ہوتا نا ان کے سامنے کبھی آپ دل میں چوری بیٹھا کے یا دل میں کوئی رنجس بٹھا کے مت بیٹھنا انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے پرتی رنجس ہے یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے یاد رکھے گا یہ یوگیوں کا کیمیکل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گرست جیون میں ہیں تو ہم نہیں اس کو انجوئی کر سکتے ہیں ہم بھی تو یوگی بن سکتے ہیں اتنی دیر کے لیے میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جس کو ہم ٹرانسینڈنٹل ایکسپریئنس کہتے ہیں جس کو ہم سپریچول ایکسپریئنس کہتے ہیں کہ یار میں جب بیٹھتا ہوں نا میڈیٹیشن میں تو مجھے بڑے اچھے سے بھاو آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں یونیورس سے جڑ گیا ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی انفورمیشن مل رہی یہ سچ ہے کیسے دیکھے گا کہ جیسے ہی آپ اس آئی مین اس کو آپ نے پریس کیا کسی بھی طریقے سے جو طریقہ میں بتاؤں گا رائٹ اس نے ایک دم سے اپنا ایک الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بنا لیا چاروں طرف اپنا ایک اورہ بنا لیا جس میں کرنٹ بھی ہے رائٹ تو امیڈیٹلی یہ کیا کرے گا یہ انفورمیشن ریسیو کرے گا اور یہ انفورمیشن ریسیو کرنے کے بعد اسے ٹرانس ڈیوز کرے گا کیا کرے گا ایک وڑ دیتا ہوں ٹرانس ڈیوز ٹاکہ اس وڑ کو بھی آپ پکڑ لیں آپ کو یہ لگے کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے ٹرانس ڈیوز ٹرانس ڈیوز کا میننگ کیا ہوتا ہے ٹرانس ڈیوز کا میننگ ہوتا ہے جیسا ہے آپ اینٹینہ ہوتا نا تو اینٹینہ جب ہم ترنگے پورانے ٹی وی دیکھتے تو اینٹینہ میں کیا کرتے تھے وہ ترنگے پکڑتا تھا اور ٹیو میں کس چیز کو دکھا دیتا تھا ویزول کو تو وہ بیسیکلی ایک ٹرانس ڈیوز سر ایمین ٹول سمجھئے اسے تھوڑ دیر کے لیے بلکل ایسا ہی یہ کر رہا ہے یہ جیسے انفورمیشن اس کو مل رہی ہے کوئی بھی انفورمیشن مل رہی ہے کوئی بھی انفورمیشن مل رہی ہے یہ ایمیڈیٹلی ایسی چیزوں میں دے گا مان لیتے کوئی ویزول میں دے دے گا کوئی اوڈیو میں دے دے گا ٹھیک ہے نا کسی فیلنگ کو کریٹ کر دے گا اچانک آپ کو لگے گا کہ یہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ اچانک آپ کو کچھ آوازیں سنائی دینے لگے گی ایسا لگے گا کہ آپ کو پہلے سے پتا چل گیا ہے اس یونیورس کا ٹھیک ہے یہ کہاں سے پکڑی اس نے انفورمیشن یونیورس میں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو اور وہ انفورمیشن آپ کے پینیل گلینڈ نے پکڑ لی ہے اور اس پینیل گلینڈ نے امیڈیٹلی اس آدمی کا چہرہ بھی آپ کے آنکھوں کے آگے رکھ دیا اب آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا آج کل چل رہے ہیں دو تین سالوں سے جس میں ہم کہتے ہیں میڈ برین ایکٹیویٹی اس میں بچے کو بیسیکلی کوئی میوزک سنا کر سلا کر میوزک سنا کر سلا کر اس کی پینیل گلینڈ کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں نوٹ دیتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون سے تو کہتا ہے یہ 500 کا نوٹ ہے اب بتاؤ اس کا کلر کیا تو کلر سونگ لیتا ہے سونگ لیتا تو انفورمیشن کہاں سے لے رہا ہے سونگ کا لیکن وہ کیا بتا رہا ہے ویزول ہے اسی لیے اس کو ہم اسپریچوال کیمیکل کہتے ہیں کہ کئی بار آپ کو یہ میسیج ملیں گے اور آپ اس کو آرام سے بتا دیں گے کہ یہ ہونے والا ہے یاد رکھے گا کچھ لوگ بہت ان کو کلائے ہو جاتی تھی یا جن کا پینیل گلینڈ پہلے سے ہی بہت ایکٹیویٹیڈ ہے ایسے لوگ کئی بار غلط چیزوں میں بھی اپنی پرڈکشن دیتے رہتے تھے وہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا تھا لیکن ایسے کچھ لوگوں کے پاس ہم کہتے ہیں یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے پہنچا ہوا نہیں اس نے اپنی پینیل گلینڈ کو یا تو بائی ڈی فورٹ یا پھر ایکشن سے اس کو پوری طرح سے ہیل کیا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ کرنا اس لیے چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس انفرمیشن کو لینا شروع کر دیا یہاں پر ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جتنی آپ کو ہائر فرقوینسی ملیں گی جتنی ہیاں سے ہائر فرکوینسی ملے گی آپ کی پینیل گلینڈ کو اتنا ہی یاد رکھے گا جتنی کیا ملیں گی ہائر فرقوینسی جتنی اس کو ہائر فرقوینسی ملے گی آپ کی پینیل گلینڈ کو اتنا ہی aslında اتنا ہو یہthen המ�on in اس کی quality کو بہت ہا کردے گا اور جتنی companies یہاں quality آپ کے پاس melatonin کی ہوگی اتنا ہی جلدی آپ number one heal کریں گے number two آپ grow کریں گے ٹھیک ہے نا number three آپ سب سے important ہے کہ آپ پوری طرح سے ایک چیز اور بھی بتاؤں گا کہ یہ اور ویڈیو میں یاد رکھے گا melatonin جب آگے بڑھتا اس سے آگے تو یہ oxytocin اور ایک اور product ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا oxytocin کو یہ سب سے زیادہ release کرتا ہے اور کئی بار اتنا release کر دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گولی مارنے بھی جا رہے نا تو بھی اسے ماف کر دیتے ہیں یاد رکھے گا جب جب oxytocin کی quality quantity بڑھ جاتے نا ہمارے اندر تو ہم چھوٹے موٹی چیزوں کے پرتی نہیں اگر کسی کے اوپر اتنا بھی گصار آنا کہ اس کو گولی ماروں گا جی میں اس کو بھی آپ ماف کر دیتے ہیں تو یاد رکھے گا melatonin آپ کی forgiveness کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے important چیز ہے اور اگر آپ کے پاس forgiveness نیس آگئی تو آپ کا heart coherent ہو جائے گا آپ کا heart positive ہو گیا اور اگر آپ کا heart positive ہوگا تو آپ کے heart سے vagus nerve آپ کے mind کو اور زیادہ positive کر دے گی اور mind بھی positive ہے اب آپ کا heart بھی positive ہے تو دونوں چیز مل کر کیا کریں گی دو ہی تو چیز کریں گی نمبر ایک آپ کی life میں wellness اور healing لائیں گی اور دوسرا آپ کی life میں امیری لائیں گی وہ چاہے امیری آپ کے پاس پیار کی ہو امیری چاہے دوستوں کی ہو امیری اچھے لوگوں کی ہو امیری دھنکی ہو امیری آپ کے پاس اس universal gift کی ہو اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ پیزو electric effect کیا ہے کیسے میں کروں اب سوال اتنا سا رہ گیا تو میں آپ کو چار پانچ technique نہیں بتاؤں گا آج ایک بتاؤں گا اس کو آپ کر لیجے گا آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے آپ آرام سے بیٹھ گئے اور آرام سے بیٹھنے کے بعد آپ کو صرف تین کام کرنے ہیں پہلا کام ہے کہ ناک سے سانس لینا ہے انہیل ایڈا ریٹ او یور نوز پہلا کام ہے لمبا سا سانس لینا تو میں نے سانس لے کے بھر لیا اس کو ٹھیک ہے نا دوسرا کام کر لیا کہ جب آپ نے سانس لے لیا تو آپ کے پاس دوسرا ایکشن ہے کہ آپ کے پاس جو نیچے کے نسکاسن انگ ہیں جہاں سے ہم یورین اور آئی میین سٹول کو پاس کرتے ہیں ان انگوں کو انٹرنسنگ ان کو مسلز کہتے ہیں ان کو اوپر کی طرف کھیچنا ہے اور ان کو بند کر کے اوپر کی طرف کھیچنا ہے اور سانس بھرا ہوا ہے تو آپ کی جو انٹرنسنگ مسلز ہیں ان کو آپ کو شرنگ کرنا ہے اوپر کی طرف کھیچنا کرنا ہے اور تیسرا کام ایک اور کرنا ہے بس کہ آپ اپنے من کو اویرنیس کو بلکل سر کی چوٹی پر یہاں پر جہاں پر گڑھا ہوتا ہے جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں جہاں پر ایک گڑھا سا ہوتا ہے یہاں پر اس کو فوکس کرنا ہے یعنی کہ آپ کی اٹینشن کہاں آئے گی ہیڈ کے اوپر بس اتنا سا کام کر دیجئے گا پھر آپ کو ساتھ چھوڑنا ہے ناک سے چھوڑے مو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں لیکن پھر ناک سے بھرنا ہے ناک سے بھرنے کے بعد اپنے ایمین جو آپ کے نشکہ نشکاسن انگ ہیں انہیں کھیچنا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا تو بہت ہی بڑی آئے اس سے کیا پرکریا ہوگی یہ میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے ایک پرکریا ہوگی کہ آپ کی جو برین کی مسلس ہیں اس سمیں وہ تھوڑا سا پریس کر رہی ہوگی کس چیز کو آپ کی پینیل گلینڈ کو اور جیسے وہ پریس کرے گی امیڈیٹلی آپ کا پینیل گلینڈ کیا کر رہا ہوگا وہ ہی الیکٹرو میگنیٹک ایفیکٹ پیدا کر رہا ہوگا اور اس الیکٹرو میگنیٹی ایفیکٹ سے پھر کیا ہوگا پھر ایک بار پھر آپ کی کوالیٹی آف جو میلٹونین ہے وہ بہتر ہوگی میلٹونین بہتر ہوگیا تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کا سپریچول لائف بھی آپ کی فائنیشل لائف بھی آپ کی فیزیکل ہیلتھ تو ہے مس رہ گئی اور آپ کی جو لائف ہے یعنی کہ جہاں آپ کو سنہیں پیار کی رشتے بنانے ہیں وہ بھی سب بہتر ہوگی اسی لیے یاد رکھے گا پینیل گلینڈ کو ایک سپریچول گلینڈ کہا جاتا ہے اور میلٹونین کو بہت ہی امپورٹنٹ کیمیکل اسی لیے کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کیا کرنا ہے تین چیزیں میں پھر دورہ دیتا ہوں نمبر ایک آپ کو ناک سے سانس لینا ہے دوسرے اس کے بعد اپنے نسکاسن انگوں کو اوپر کی طرف پیٹ کو اندر کی طرف کینچنا ہے جتنا بھی دیر آپ روک سکے تین چار پانچ دس پندرہ سیکنڈ تک تیس چالیس سیکنڈ تک بھی روک لیتے ہیں بعد میں تو لوگ اور اس کے بعد اپنی اٹینشن کو آنکھ بند کر کے کہاں لے جانا ہے اپنے ایمین ہیڈ کے اوپر انٹرنل ورلڈ میں کہ یہاں پر کچھ دب رہا ہے یا یہاں سے کوئی لائٹ نکل رہی ہے اتنا سا سوچ لیجیے گا کیونکہ جہاں پر بھی آپ کی اٹینشن جاتی ہے فوکس جاتا وہاں پر انرجی پیدا ہوتی ہے یہ ہم جانتے ہیں اتنا سا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک خوبصورت فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ آپ کے سارے کیمیکلز جو آپ کو آگے بٹھنے کے لیے چاہیے وہ پوزیٹیولی ریلیز ہو رہے ہوں گے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ہاں تو آپ نے یہاں سے کیا ایک پوائنٹ سیکھا ہے اسے جرور لکھئے گا اور ہاں سبسکرائب کر لیجیے گا پانچ فرینڈز کو جرور شیئر کریے گا اس ویڈیو کو اپنا خیال لکھئے گا thank you very much جو پوائرل ریلیر کرنے کے لاں جو پوائے گا جو پوائے گا جو پوائے گا جو پیدھا جو پیدھا جو پھیکا موسیقی